چار بڑی وجوہات ہیں جن کی بنیات اور پاکستان کو ویسٹرن ڈیز سے شرمناک ہار کا موہ دیکھنا پڑا پہلی وجہ پاکستان کا ٹوز ہارنا ہے جب آپ کو اس طرح کی کنڈیشن ملتی ہے اس طرح کی پچھ ملتی ہے تو وہاں پر آپ ٹوز ہار جائیں تو بہت برا ہوتا ہے اگر پاکستان یہاں پر ٹوز جاتا تو ہو سکتا تھا کہ ویسٹرن ڈیز اس دندن پھان جاتے کیونکہ ویکر کافی فلیر تھی لیکن آسمانوں پر کالے وادل تھے بول سونگ اور سریم ہو رہا تھا اوپر سے دو تین ملتیں گر جائیں تو ایسی کمزور بیٹنگ لائن کے لیے کم بیک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے پاکستان ویسٹرن ڈیز دونوں کی بیٹن کوئی خاص نہیں اگر ویسٹرن ڈیز کے اوپر سے دو تین اوڑکا لیے جائے تو ویسٹرن ڈیز بھی بڑھت ریکیہ سے متاثر ہوگی اگر پاکستان کی پہلے بولنگ آتی تو ویسٹرن ڈیز کو پاکستان بہ آسان نہیں پکڑ سکتا تھا مجھے کافی امید ہے پاکستان نے ان کو ڈائی سو سے نیچے روک لینا تھا اور پاکستان جیت سکتا تھا اگر پہلے بولنگ فیرلنگ آتی سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا قسمت نے ساتھ نہ دیا بیڈ لکھ ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کافی کھلاری بیک فور پر آؤٹ ہوئے ہیں امامو لکھ بھی یہاں آؤٹ ہوئے پاکستان کھلاریوں کو بیک فور پر ایج لگنا قسمت کا ساتھ نہ دینا ہے کہا جاتا ہے کہ قسمت ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں جو بہادری سے کھیلتے ہیں قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے پاکستان ٹیم میں کوئی بہادری نظر نہیں آرہی ٹیم منجمنٹ ہے اپنے چہیتوں کو کھلا رہی ہے پاکستان ٹیم لڑتی ہوئی دیکھا ہی نہیں دے رہی پاکستان کے ہارنے کی تیسری بڑی وجہ ناکس لیکشن ناکس لیکشن پاکستان کے ہارنے کی ایک بڑی وجہ بنی آپ نے دیکھا ہوں کہ پاکستان گیارہ میچز ہار چکی ہے اس سے پہلے بار بھی ہار ہے پاکستان ٹیم کبھی تک کمبینیشن کو حد بھی شکل نہ دینا کبھی تک کوئی نہیں پتا کون کہاں کھیلے گا کون کہاں کھیلے گا یہ خار بھی چھاڑ ہوگی پاکستان ٹیم کا ٹیم نہ بنانا کمبینیشن نا بنانا بھی تک پاکستان کے ہارنے کی بڑی وجہ ہے جب آپ پہلے سے گیارہ میچز ہار کر آ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اچھی پرفارمز اسپیر کر سکتے ہیں پاکستان کی ہارنے کی چوتھی بڑی وجہ ہاری سوہیل آ رہے سوہیل ایک منحوس کی لڑی ہے خودگرز کی لڑی ہے میں نے ورلکف سے پہلے ہی بات بولی تھی کہ ہاری سوہیل پاکستان کے لئے بہتر نہیں ہے کیوں بہتر نہیں ہے میں آپ کو کافی مرتب بتا چکا ہوں پھر کہوں گا کہ پاکستان اگر جیتنا ہے تو ہاری سوہیل کو باہر نکال کے آسی فلک کو جن آنا پڑے گا شوہیل ملک کو جن آنا پڑے گا سفراز کو مزید اوپر آنا پڑے گا شوہیل ملک کو پانچ پہ کھلانا پڑے گا کمینیشن بہتر کرنا پڑے گا پھر ہی پاکستان جیتے گی ورنہ اس سے بورا حال ہو جائے گا